کعی بار صبح اٹھ کر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک عام دن ہے جو جاتے جاتے بینا کسی یاد بینا کسی حل چل کے چلا جائے گا نہ کوئی تیوہار نہ کوئی پرکشاہ نہ کہیں جانا اور نہ کسی کا آنا لیکن رات ہوتے ہوتے کوئی ایسی بات آپ کو وچھلت کر جاتی ہے جب آپ اتید کے ان پنوں کی طرف چلے جاتے ہیں جنہیں دوبارہ پڑھنے کا کبھی خیال بھی نہیں آتا یا یوں کہیں کہ ان پنوں کا استعتو ہے یہ بھی آپ کو یاد نہیں آج نیوز چینل میں جیہا خان کی آتمہتیا کے ساماچار سے من اتن دکھی ہو گیا تھا لگ رہا تھا جیسے کسی طرح یہ جھوٹ ہو جائے اتنی کم عمر کی لڑکی ابھی تو دیکھا تھا اسے گجنی فلم میں ٹی وی میں انٹرویوں کے دوران زندگی سے بھرپور آنکھوں میں آشا کی چمک لیے چہک رہی تھی وہ اس طرح کی خبروں سے آپ کہیں نہ کہیں اس پریوار سے نہ بھی جڑے ہوں تو بھی جڑ جاتے ہیں ابھی میں ان خیالوں سے جوجھی رہی تھی کہ فون بجنے سے تندرہ ٹوٹی اٹھایا تو ادھر سے آواز آئی پہچانا میں نے کہا نہیں تو لیکن ہستے ہوئے اس لڑکی نے کہا کہاں سے پہچانوگی کبھی یاد ہی نہیں کرتی پتہ ہے تمہارا نمبر کتنی مشکل سے ملا ہے کتنے سالوں سے ڈھونڈ رہی ہوں تجھے پھر جیسی اس نے اپنا نام بتایا تو باتوں کا سلسلہ چل پڑا یہ تو میرے بچپن کی سہیلی رما تھی رما کے پتہ فوج میں تھے اس لیے اس کا تبادلہ ہر دو تین سال میں ہو جاتا تھا رما چننے سے آئی تھی ککشہ ساتھ میں پھر اس کے پاپا کا تبادلہ عروناشر پردیش ہو گیا اس لیے وہ باروی تک ہی ساتھ پڑی ادھر ادھر کی ڈھیر ساری باتوں کے بیچ اچانک اس نے ایک ایسی بات کہہ دی کہ میں سر سے پیر تک کانپ گئی ماتھے پر پسینہ چھلک آیا دل زور زور سے تھڑکنے لگا میں نے کسی کے آنے کا کہہ کے چلدی سے فون رکھا اور ایک کلاس پانی پی کر پیٹ گئی سہارا دریش آنکھوں کے آگے گھوم گیا دسویں کی ادھواشک پرکشہ کے بعد میں ماں کے ساتھ بازار جا رہی تھی اچانک میری چپل ٹوٹ گئی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کریں میں نے ماں سے کہا آپ جائیں میں رماں کے گھر سے اس کی چپل لے کر گھر چلی جاؤں گی پاس میں ہی اس کا گھر ہے میں نے رماں کے گھر کی گھنٹی بجائی تھی اس نے دو منٹ بعد دروازہ کھولا تھا لگا وہ رو رہی تھی یا بہت بیمار تھی میں یہ سوچتے ہوئے اندر جائی رہی تھی تو دیکھا کہ آنٹی کی ساڑھی زمین پر گری تھی اور ایک سٹول رکھا تھا میں نے آشری سے پوچھا تھا کیا کر رہی تھی اس نے دھیرے سے کہا تھا آت ماتیا میں نے لگ بک چیکتے ہوئے پوچھا تھا کیا اس نے کہا تھا کل کیمیسٹری کی جو اتر پستکائے دکھائی گئی میں فیل ہو گئی ہوں میں پاپا سے ہستاکشر کیسے کراؤں سب کو پتا چل جائے گا بہت ڈر لگ رہا ہے مجھے مرنا ہی پڑے گا تب مجھے بھی لگا تھا کہ اس کے پاس اب کوئی چارہ نہیں ہے میں نے کہا تھا میں سمجھ رہی ہوں انکل کے گسے کا سامنا کیسے کرے گی رما پڑھائی میں بہت تیج تھی پہلی بھر کسی وشہ میں فیل ہوئی تھی جس سے وہ کسی صورت میں سوکار نہیں کر پا رہی تھی اچانک میں نے کہا تھا لیکن ایک بات سن مرنے کے بعد بھی اگر دکھ کم نہ ہوا تو ابھی تو شریر بھی ہے اور آتما بھی لیکن تب تو صرف آتما ہوگی پھر اپنی سمجھا کیسے بتائے گی اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تھا بات تو تیری ٹھیک ہے سب کو تب بھی پتا چل جائے گا سب تب بھی ہسیں گے پھر میں نے کہا تھا اسی لئے رہنے دے ہو سکتا ہے بھوتکی اور جیو ویجیان ملا کے سائنس میں پاس ہو جاؤ اور کسی کو پتا بھی نہ چلے مجھے آج بھی یاد ہے اسے یہ بات چچ گئی تھی اور اس نے سہمتی جتاتے ہوئے سٹول رکھ دیا تھا اور ساڑھی کی تہ لگا دی تھی مطلب مرنہ کینسل جیسے مرنہ ایک اتینت معمولی بات تھی تب کیا ہم اتنے نادان تھے کہ جینا کٹھن اور مرنہ آسان لگنے لگا تھا اس دن بعد میں اس نے بتایا تھا کہ وہ واسطوں میں بھوتکی اور جیو ویجیان کے نمبروں کو ملا کر پاس ہو گئی تھی انکل اپنے پیترے گاؤں گئے تھے اتا آنٹی کے ہستاکشر کو میڈم نے مان لیا تھا جیوان اپنے نرباد گتی سے آگے بڑھ گیا رما نے گنیت میں پی ایس ڈی کی بڑھ دا کے کسی کالیج میں پڑھاتی ہے وہ آج رما نے مجھے جب اس دن کی بات یاد دلائی اور بڑے ہی ہلکے فل کے انداز میں مجھے جیوان داتری سمبودھت کیا اور ہسنے لگی تب میں اس سے یہ کہہ نہیں پائی کہ اگر اس دن اس سمیں میری چپل نہ ٹوٹی تو کیا مجھے ایشور نے وہاں بھیجا تھا بینا سمجھے اسے شریر آتما جیسے گوڑ وشے کو کیسے سمجھا دیا تھا میں نے ست چاہے کچھ بھی ہو گیات نہیں بس یہ کہہ سکتی ہوں کہ آتما ہتیا کے آوے کے پہلے اگر یہ وچار ہی آ جائے کہ مرنے کے بعد بھی دکھ کم نہ ہو تو بینا شریر کے سمسیاں سلجھائیں گے کیسے تو سمب وطہ کئی بیشکیمتی جیون بچ جائیں ہے نا